کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی چیز شرط ہے کہ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت یقینی ہے اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے اس کے لیے دینی اسطلاح ہے ضروریات دین بعض چیزوں میں تو جھگڑا ہے نا کہ کوئی کرتا یہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا عمل خواہ وہ کچھ کرے شراب کا حرام ہونا زنا کا حرام ہونا انصاف کا حکم ہونا یہ میں نے نصار کے طور پر ایسی بات نہیں کی جن میں کوئی شک نہیں اب اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں دکھرا کھرا کر دے کہ زنا حرام نہیں ہے اٹی سیدی تعویلیں کرے سود حرام نہیں ہے بانے بناے تو پھر وہ کافر ہو جاتا وہ مسلمان نہیں رہتا عمل میں اگر کوتائی ہو تو گناہگار ہے سرے سے وہ مانے ہی نہ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے نہیں ضروری آت سے دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ثبوت میں کوئی شک نہیں آپ مشرق مغرب میں گھوم جائیں دہات میں چرے جائیں جنگلی آدمی سے پوچھیں اگر وہ مسلمان اور کوئی عدم والوں کے پاس بیٹھتا ہو جانے گا کہ پانچ وقتی اعتماد ہے رمضان کے روزے ہیں بیت اللہ کا حج ہے یہ ضروری آت سے دین کہلاتی ہے اس کے لئے پڑے لکھے ہونے کی ضروری سب مسلمانوں کو علم ان میں سے کسی شہ کو آدمی رد کر دے جھٹلا دے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں وہ شخص مسلمان نہیں اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچی دین میں ہیں مگر ان میں رمع کا اختلاف ہے وہ بے شک ہمارے پاس ان کا کوئی بہت اچھا ثبوت بھی ہو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نظرین کے لئے یہ یقینی بات ہے مگر اگر اس میں کوئی مسلمان تھوڑے بہت بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ ضروری آتے دین کے دہرے سے رکل جاتی ہیں وہ اختلافی ہوگی ہے اس کا منکر کافر نہیں ہو سکتا یہ بہت ضروری بات ہے کہ رسول اللہ سے ہم تک جو دین پہنچانا وہ ایک ہی دردے کا نہیں ہے کچھ ایسا ہے کہ اس میں شاکی نہیں کسی مسلمان کو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ دعا اس میں شبہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی حدیث ثابت نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروری آتے دین کا انکار نہ کریں کیونکہ ان کا انکار تو ایسے یہ جیسے اس نے حضور کے موں پر کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات کو نہیں سماننا یہ جھوٹی ہے وہ کافر ہو جاتا اگر ایسا ثبوت نہیں تھوڑا بہت بھی شک ہے اس کا شروع سے چلا رہا تو اس شک کا خیدہ دیا جاتا ہے اس لیے جتنے متقدمین تھے امام اللہ امام فرماتے ہیں چار امام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ ان کے زمانے میں خارجی بھی پیدا ہوئے شیعہ بھی پیدا ہوئے مرجعہ دوسرے گروب نکلے امام اربا نے تکفیق نہیں کسی کو کافر نہیں کہا غلط کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کی بات غلط ہے بعد میں جو انہاں بہاہ علماء انہوں نے تو ہر بات پر فتوہ دینا شروع کر دیا کہ مارلی کی جوتی کو جتری کہا دیا وہ بھی کافر کتنی لمبی فرست بنائی ہے کوئی شخص مسلمان ہی نہیں دیتا اس لیے یہ البحر الرائع کے مارلیف نے جو ابو عنیفہ ثانی کہا تو اس نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عید کر لیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو فتوہ دیئے گیا کہ یہ بھی کافر کبھی یہ ان پر فتوہ نہیں دوں گا یہ بلکم جوٹی بات ہیں مسلمان جنگی سے کافر ہو جتا کافر ہوگا اس بات کو جھٹلائے جس کو وہ کمبختی مانتا کہ میں مانتا ہوں وقتی اسلام میں مگر میں اسلام کوئی نہیں مانتا پھر ٹھیک ہے کہو کافر اس لیے جب تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا مردود ہے کہ رسول اللہ کو میں نبی نہیں مانتا اس کو کافر نہیں کہتے آپ گمراہ کہیں جھوٹا کہیں اس کی بات کو غلط کہیں کافر وہ اس وقت ہوگا جب یہ سرحد پار کر دیں گے اسلام نے آیا تھا حضور کو اللہ کا رسول مان کرتا کہہ دے کسی موقع پر کمبخت کہ اب نہیں میں مانتا رسول اللہ پھر کہیں گے کافر باتی جتنی بات چاہنا علماء اور مولوی حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈرے وہ صاحب البار الرائق کی البار الرائق ضرور دیں خوصل نے کہا میں نے اپنے حضر سے قسم اٹھا لی ہے کہ کبھی فتوہ نہیں ہوتا یہ تو بات بات پر کہتے ہیں جب سے وہ بھی کافر وہ بھی کافر کافر نہیں اتنی جلدی ہوتا یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو میں جھٹا سمجھ دوں پھر ٹھیک